انشائیہ نگاری انشائیہ کو اردو میں انشاء اور مضمون بھی کہتے ہیں یہ انگریزی اسطلاح ایسے کا بدل ہے انگریزی میں ایسے کی اسطلاح فرانسی سی لفظ ایسائی سے آئی ہے جس کے معنی تولنے جاشنے یا کوشش کرنے کے ہیں انشائیہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو باقائدیگی اور رب تو تسلسل سے آزاد ہو اور دنیا کے کسی بھی موضوع پر لکھی جائے اس میں دلیل کے بجائے ذہنی ترنگ کو اہمیت دی جاتی ہے دراصل یہ ایک بے ترتیب اور ناپکتہ جذبات کا تحریری نمونہ ہوتا ہے بنیادی طور پر اس میں کسی موضوع کا سرسری خاکہ پیش کیا جاتا ہے بیکن نے کہا ہے کہ ایسی مقتصر تحریریں جن میں بغیر کسی تجسس اور خوش کی کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے میری نظر میں انشائیہ ہیں گویا اس کا انداز بیان شکفتہ بے تکلف اور رسمی ہو انشائیہ کا نمونہ یعنی پہلا نمونہ ملہ وجی کی کتاب سبرس میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن علی گرد تحریر سے انشائیہ کا اروج ہوا سرسید کی مزمین محسن الملک زکاولہ مشتاق احمد وقار الملک محمد حسین آزاد عبدالحلیم شرر حسن نظامی خلط اللہ بیگ سجاد انساری رشید احمد صدیقی پترز بخاری کرشن چند کنیہ لال کپور ملہ رموسی نصیر صدیقی وزیر آقا انور صدید مشتاق احمد یوسفی مشتبہ حسین وغیرہ اردو کے اہم انشائیہ نگار ہیں محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے صحیح معنوں میں اردو انشائیہ نگاری کی شروعات ہوتی ہے دراصل یہ کتاب انگریسی انشائیہ پرداسوں کے انشائیوں کا اردو عدبی ترجمہ ہے سجاد انساری نے بھی اپنے مزامین انشائیہ کے رنگیں میں لکھے ہیں ان کا اسلوب بہت پرکشش اور رنگین ہے حسن نظامی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی یہ بات کو بڑی سادگی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں ان کے مجمعیں سیپہ رائے دل میں شامل انشائیہ علو دست پناہ جینگر کا جنازہ بہت مشہور ہیں خواجہ خواجہ حسن نظامی نے اپنے انشائیوں میں اپنی شخصیت اور دلی کی ٹکسالی زبان کا خوب استعمال کیا ہے حضرت اللہ بیگ نے لپٹی نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اچھے انشائیہ نگار ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے رشید احمد صدیقی کرشنچن کنی علالہ کپور بھی بہت معروف انشائیہ نگار ہیں پیترس کا تیخہ پن انہیں ایک اہم اور منفرد مقام دلاتا ہے ان کا انشائیہ کتے بہت مشہور ہیں انشائیہ ایک زندہ اور ترقی آفتہ سن تسلیم کی جاتی ہے شکریہ